الین جی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفتا اسماعیل کی زمانت منظور کر لی عدالت نے نون لیگی رہنما کو ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الین جی کیس میں گرفتار نون لیگی رہنما مفتا اسماعیل کی زمانت منظور کر لی ہائی کورٹ میں نون لیگی رہنما کی جانب سے دار درخواست پر سماعت کے دوران مفتا اسماعیل کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ان کے موقع پر الزام لگایا گیا کہ کنسلٹنٹ کی تقرری غیر قانونی ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ مفتا اسماعیل کا کتنا جسمانی ڈیمانڈ لیا گیا نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ مفتا اسماعیل انچاس روز نیب کی حراست میں رہے نیب تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ایل این جی کیس کے گواہان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ مفتا اسماعیل کی بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ ہے جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جرم ثابت ہونے تک ملزم بے گناہ تصور ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ایک کروڑ روپے کے مچالکوں کے عوض مفتا اسماعیل کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا